اعوذ باللہ من شہیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں عاطف مجید احمد شداد خان صاحب سے بات کروں گا آپ کے سوالوں کے جواب بھی لیں گے لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بیس جنوری آج بیس جنوری ہے بیس جنوری کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بیس جنوری کو اللہ معاف کرے کوئی بہت زیادہ تباہی ہوگی معاملات خراب ہوں گے کیا ستاروں کی ایسی پوزیشن ہے کہ بیس جنوری کو ہونے جا رہا کچھ اس کے ساتھ ہی میں یہ بات کروں گا کہ بیس جنوری کو یعنی کہ آج کے دن ہی ہفتے والے دن آج عمران خان پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی عمران خان یا عمران خان کی پی ٹی آئی اب اپنی کمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے اور ورچول جلسہ رکھ لیا ہے اور ہر گھر سے انہوں نے کہا جی پی ٹی کا جنڈا نکلے گا کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب تامنے خان صاحب جی بسم اللہ بسم اللہ جی والیکم السلام ان اللہ یعمرو بالعدل والاحسان بے شک اللہ حکم دیتا انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا القرآن آپ کا سوال بڑا اہم ہے میں نے بھی سوچل میڈیا میں دیکھا اور اس کو کوئی کہا دا میں نے کہیں کلپ دیکھ لیا میرے ذہن میں نہیں کس کا تھا کہاں سے تھا کس ملک سے تھا اور مجھے بے شمار لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے کہ جی بیرز جنوری کے بعد دنیا ہی ختم ہونے جا رہی ہے کوئی ایسی باتیں جی وہ پتہ نہیں کیا کیا بس وہ میں لغو باتیں ہیں لغو باتیں مجھے بیرز جنوری کو کیا ہونے ہے بیرز جنوری کو ہفتہ ہونے ہفتہ ہونے ہاں سیچڈے ہونے وہ تو سیچڈے ہے اور کیا ہونے ہے بیرز جنوری کو بڑی اہم بات ہونی ملک پاکستان میں بیرز جنوری کو طریقہ انصاف جلسے شروع کرنے جا رہی ہے بیرز دو کا ڈیجٹ ہے خان کے لئے لکی ہے اور سات بجے ہے اور وہ بھی ستی لکی ہے بیرز کو یہ ہونے جا رہا ہے اب آپ آئیں گے ایران اور پاکستان کی طرف تو یہ وہ بیرز جنوری کو تو نہیں ہوا معاملہ وہ معاملہ ہوا سولہ جنوری کو اب سولہ منافقت کا ہے ایک اور چھے سات ہوتا ہے اور منگل کو انہوں نے دراندازی کی ہماری حدود میں ٹھیک ہے اب جب دراندازی کی تو ہم نے منگل کو مریق تھا ایران کا مریق ہے ہمارا برادر خمسایہ ملک ہے اور ہم نے اس کا جواب انیس جنوری کو دیا اور انی اٹھارہ جنوری کو دیا ایک اور آٹھ نو ہوتا ہے اور نو کے ڈیجٹ کو تو میں نے بڑی دفعہ سمجھایا آپ کو جنوری خانداز لکی ہے سنیا اچھا اور جمعیرات تھا مشتری کا تھا منگل ان کا مشتری ہماری حملوں میں اور اب یہ توار آ رہا ہے وہ ہے سورج کا وہ بھی مذکر ہے توار گزر گئی تو سلح اور پوری اب بات یہ ہے وہ بھی مسلم ممالک ہیں وہ بھی انہوں نے بھی جب کیا اللہ اکبر کہا ادھر ہم نے بھی کیا تو اللہ اکبر کہا لیکن یہ اللہ اکبر مسلمانوں کے لئے نہیں تھا یہ دہشتگردوں کے لئے تھا ہم نے دہشتگرد مارے جا کے ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے لیکن آپس میں الحمدلہ ہم سب مسلمان ہیں ہماری آپس میں لڑائی نہیں ہوگی پوری دنیا کے مسلمان متحد ہیں ایک بات اہم ہے میرے ذہن میں چلتی ہے قرآن پاک قرآن المجید فرقان الحمید مجموعہ ہے تمام آسمانی کتابوں کا تو میں تو یہ کہوں گا جو میری اپنی ایک اپینین ہے کہ بھائی تمام جو اسلامی کتابیں جو مانتے ہیں جن مذاہب کا اس کتاب سے تعلق ہے کسی کا تورات سے ہے زبور سے ہے انجیل سے ہے قرآن مجید سے ہے تو بھائی ساروں کو آپس میں مل کے چلنا چاہیے صرف بیس کو اور قرآن میں سب کتابوں کا ذکر ہیں کوئی شاک نہیں کوئی شاک نہیں اور مسلمانوں کو بھی سب کے ساتھ اور سب کو بھی مسلمانوں کے ساتھ جو اسلامی جو آسمانی کتابوں کی بات صرف بیس کی دعا ہو گیا ہفتہ آپ نے بات کر دی بیس کو آج ہفتہ ہے ستاروں میں کیا ہے بیس کو ستاروں میں بتاتا ہوں بیس کو کچھ بھی نہیں ہے اٹھارہ کو تھا اٹھارہ جنوری کو شکر جو ہے وہ دھن راشی میں کیا تھا وہ بھائی چنگا ہے وینس وینس کو کیا ہو گیا وینس اچھا ہوتا ہے محبت کی دیوی گریس جنوری کو وینس کہاں گیا ہے دھن راشی میں سیجیٹریس اس میں کیا ہے اور دوسری جیس جو اہم ہے ڈجڑ دو آز چوبیس وہ اچھا نہیں ہے سیجیٹریس کو کیا بولیں گے ویسے بریشک راشی ویسے دھن راشی اردو میں کوس برجے کوس یہ سارے اچھا ہے وینس سے لگیا برجے کوس میں بہتر ہے وینس جتے بھی جاوے چنگا ہے محبت کی دیوی ہے جتے بھی سٹار جی چلی جا چنگا ہے اب عمران خان کے سٹار میں آگی نہیں اس کو وہ کر رہے ہیں پیٹی کر رہی ہیں دو نمبر ہے وہ بیس تاریخ دو نمبر بنتی ہے پھر وہ سات جو ہے وہ بھی بڑی اہم تاریخ ہے تو وہ سات بجے جو ہے ورچل جلسہ وہ بھی اہم ہے بہتر ہے اچھا ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو ایران نے در اندازی کی تھی وہ تاریخ تھی سولہ ایک اور چھے کیا بنتا ہے سات اور میں جب ڈیجیٹ میں سمجھاتا تھا ایک اللہ کا نمبر دو نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ کوئی منافقت ہو گئی جو در اندازی ہوئی لیکن ہم نے جواب جو دیا نو کو وہ ہمارا ڈیجیٹ نو منافقت کا نہیں ہے نو میں تو طاقت ہی بڑی ہے کیا ہے نو میں میں نے کیا بتاتا تھا ایک عربی میں لکھا ہے ایک اور آٹھ ہاتھ میں بھی آٹھ نو بن گیا ایدھر اکاسی ہے نو اور نو اٹھارہ ایک اٹھارہ اور اور پھر نو بن جاتا ہے ننانوے نام اللہ پاک کے نو نو اٹھارہ ایک اور آٹھ نو پہ تو پاوری بڑی نو میں انہیں ماں کے پیڑ میں بچا بڑی بات ہے نو رتن بڑی چیزیں جی سر سات نمبر منافقت کا ہے آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کا نمبر سات بھی فیورٹ ہے دو سات نو اب یہاں کیا ان کے ساتھ اتنی منافقت ہوتی ہے اور نمبر بچاتا یا کیا چکر ہے سمجھاتا ہوں اب پھر یہاں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اور نو لکھو دو کا گھر سات دکھاؤ ایسے یہ جی ایم اشداد خان صاحب نے یہ بنا لی ہے سفر سے لے کے گنتی لکھ لی ہے خان صاحب ایک دو تین چار نیجے پانچ چھ سات آٹھ نو اب دیکھیں دو کے نیچے کیا ہے دو کے نیچے آپ کا سات بنے گا ستی آئی دو کا گھر سات ہے سات کا گھر دو ہے اے ببر شہرہ علم پھر کھلنا شروع ہو جائے گا سوالا جی چھتا کھلو سار نہیں کھلو نو اچھا نو کھول دیئے دیکھیں یہ جی زیرو سے لے کے زیرو ون ٹو تری ایک لائن میں رکھ دیا پانچ چھ سات ایک لائن میں رکھ دیا دو کا گھر سات ہو گیا سار ایک کا گھر چھے ہو گیا سفر کا گھر پانچ ہو گیا اور تین کا گھر آٹھ یا آٹھ کا گھر تین ایک لائن میں جی او جی دس ہو جی خان جی کوئی کوئی سانو آکڑا ہی دس دیو کی یار میں کہا یار جاو دکھی آجی ایک لائن ستی ہے یو خان جی بھر گلتی ہو گی میں کی او جی دو دا کار سات اندر سانو ستی ملانی چاہی دی تھی یہ اس طرح کی چیزیں بھی ہیں لیکن اس سے بار نکلے میں سی لئے کہہ رہا ہوں اس سے بار نکلے جو آکڑے لگاتے ہیں جو نمبر لگاتے ہیں ان کے لئے خوشخبری یہ فارمولا خان صاحب آج آپ نے اپنی چابی دی دی ہے اچھا جی اچھا جی جی آج آپ نے چابی دی دی ہے جی جی یہ جی چابی آگئی ہے یہ اس لئے خان صاحب نے خود دی ہے تاکہ آپ جو بہن بھائی اس سے مصفید ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ دو کو ساتھ نہ سمجھ لیں ساتھ کو دو سمجھ کے پھر آپ گلتی نہ کریں خان صاحب ہی جانتے ہیں اچھا سر یہ گھروں کی اب آپ نے اچھا گھروں سے نہیں یہ اور چیز ہے میں نے کہا نولیج بے شمار ہیں آپ نہیں میں پھر کتنے کے نولیج جب ہیں میں کیا بتاؤں گی وہ ایک کلک چیز ہے اس کو کئی اور کھیلا جاتا ہے اب نولیج آف ساتھ ہے اس میں گھنٹے ہے اور منٹوں پہ چلا جاتا ہے وہ نولیج ہے آپ کے سوالات میں جفر سے بھی دے رہا ہوتا ہوں اسٹالوجی سے بھی دے رہا ہوتا ہوں وہ اور حوالے سے اس میں دو نولیج پہ میں زیادہ جا رہا ہوتا ہوں زہری بات ہے سر جو آپ میں تو آپ دو اور ساتھ کوئی میں نے لائن لگا لی ہے اب اسی بھی میں ذرا زہری بات ہے آپ اپنی حساب چکرے ہیں دو اور ساتھ تو میں نے لائن لگا لی نو یہاں کہاں آئے گا عمران احمد نیازی کہاں آئے گا پی ٹی آئی کہاں آئے گی اب اس بات کو اگر ہم دیکھیں اس سے نکل جاتے ہیں وہ جو خان کے جو نمبر ہیں نو نمبر ہے وہ مریق سے ہے ٹھیک ہے اب ادھر ہم جائیں ابھی عمران کا ایک نمبر اور ہے خان کا طلع راشی کا چکا بھی ہے اور میں اکثر کہتا تھا نا چھے کو انجی کر لو تو نو نو انجی کر لو کہتا تھا نا میں وہ بات سمجھاتا تھا ادھر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ جل جائیں تو نو کا گھر چار بھی ہے تو چوکی بھی مل جاتی ہے اسے یعنی کہ بڑے نمبر مل جائیں گے آپ کو لیکن ہم دیکھیں عمومی طور پہ خان بانوے میں کپلایا نور دو گہرا تھے خان کی جو شادی کا جو دن تھا وہ بھی تھا محترمہ جمائمہ خان سے جمائمہ گولڈ سپنٹ سے اس نمبر میں بھی وہ خان کی ستی یا نیلی یا دکی آتی تھی عمران خان صاحب نے جو وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا وہ اٹھارہ کو اٹھایا وہ ایک اور آٹھ نو تھے تو بڑی چیزوں کو دیکھا بھی جاتا ہے اس پہ فالو بھی کیا جاتا ہے پورا ہومورک ہوتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ ہر نولیج کی طرف بھی جائے جاتا ہے پھر نولیج آف ساتھ بڑی اہم چیز ہے جس میں میں نے آپ کو کہا تھا عمران ریاض جو ہے شالکورٹ سے اٹھایا گیا جب وہ گرفتار ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ وینس کی ساتھ پہ تو اس میں نقصان نہیں ہوگا آئے گا وہ آیا بھی یعنی کہ نولیج کو ڈیفرنٹ اینگل سے بھی دیکھا جاتا ہے ایک ہی کلیا پامیشٹری کے ایک الگ چیز ہے چہرے کے نشانات ایک الگ چیز ہے ہر چیز ایک ڈیفرنٹ سٹائل سے نیم ایک نولیج ایسا ہے جس کو آپ چھیڑیں نام اس کی پاورز لگ ہیں اب ایک شخص نے مجھ سے بیعث کر لی وہ تھا بے وقوف شخص کہتا ہے جی عمران خان تو بے شمار ہے اس کے ساتھ رہے بھائی وہ عمران احمد ہے اب عمران احمد ہو یا ڈبل اے ہو یا ووولز نیم ہو وہ ایک بٹا بارہ میں ہوتے ہیں لیکن اب ایک عمران تو چارہ ہے عمران احمد کہ میں سیاستدان بنوں ہو سکتا ہے وہ کونسلر بنے ہو سکتا ہے اس کے ذائچہ میں راج یوگ بیٹھے ہیں ہیں اور تین بیٹھے ہیں چار بیٹھے ہیں تو بادشای بن جائے ہو سکتا ہے وہ بزنس ٹائکون بزنس کا شوق بزنس ٹائکون بن جائے ہو سکتا ہے میں ایک اچھا انجینئر بننا چاہتا ہوں اس کے خانے میں پھر یوگ بیٹھے ہیں اور وہ پھر انجینئر کیا وہ ٹاپ بن جائے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائے وہ ڈاکٹر عبدالسلام بن جائے اس میں تو کوئی کوئی اچھا کھلاڑی بن جائے کوئی کیا کہتے ہیں ایلن بورڈر بن جائے زہی رباس بن جائے عمران خان بن جائے تو ایک انگل سے نہیں دیکھا جاتا ہاتھ میں تو وہ لوگ بھی ہیں ایک میں پر پروگرام سن رہا ایک شخص نے کہہ دیا کہ جناب میں سن رہا تھا انہیں کہا جی شہرت کی لین جس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو وہ بھی تو بڑا مشہور ہوتا ہے یہ تو میں نے کہا ہوا آج سے دس پندرہ سال پہلے کہ تاریخ عزیز اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ انہائت فرمائیں کہ ان کے ہاتھ میں شہرت کی لین نہیں تھی پوری دنیا میں نام تھا ایک جو تھے شاہ فیصل ٹھیک ہے جو شہید ہو گئے ان کے ہاتھ میں دولت کی لین نہیں تھی انہوں وہ بادشاہ بنے تو بات یہ ہے کہ ان کی پیدائش میں اگر راج یوگ بیٹے تھے تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں لینیں چینج بھی ہو سکتی ہیں خالی دولت ہی کی لین کاؤنٹ نہیں ہوگی ہم نے وہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہیں راجہ لوب تو نہیں ہے کہیں شہ لوب تو نہیں ہے کہیں ڈمرو ریکھا تو نہیں ہے کہیں مچھ ریکھا تو نہیں ہے کہیں اس کے سر پہ ماتھی پہ کہیں پدن تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اہمیس علم لوگ کانیاں سنا جاتے ہیں علم میں کسی ڈاکٹر کے ساتھ بیعث نہیں کرتا وہ اپنے یعنی کے پیشے میں ماہر ہوگا اسے میری بیعث نہیں بناتی کسی عالم سے نہیں کروں گا وہ اس کے پاس علم ہے میں نہیں کروں گا اس سے بات کی جائے جو اس کا knowledge رکھتا ہو اس لیے میں اکثر کہہ دیتا ہوں کالو سلامہ سر اس پر ان ڈیٹیل پھر کریں گے آجائے میں اسداد خان صاحب کھول رہے ہیں اپنا نالج بخے رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں رتن ہوتے ہیں پتھر آپ کو یہ نہیں پتا اوول میں پہننا ہے سکیئر پہننا ہے کونسی فنگر میں پہننا ہے کونسی میٹل میں پہننا ہے کونسی ٹائم پہننا ہے کونسی دن ہے کونسی دن نہیں ہے کس مہینے کو پہننا ہے کتنے کیرٹ کا ہونا چاہیے آپ کو یہ نہیں knowledge خان صاحب آپ یہ چیزیں سارے یاد کرتے ہیں جتنی fluent بولتے ہیں مجھے بڑا زمانہ ہو گیا ہے یہ بات تو صحیح ہے جب انسان کا اتنا experience ہو جائے تھاک تھاک بولتا ہے دانتوں پہ میں نے knowledge بتایا تھا خان صاحب جلسہ پی ٹی کا ویچول جلسہ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل یہ ہے کہ میں پورے پاکستان میں ویچول جلسے دیکھتا ہوں میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ لنک نہ ڈاؤن ہو جائے کریں یوٹیوب کے انٹرنیٹ بند ہو جائے انٹرنیٹ کرنا کمزور ہو جائے تو یہ ایک سوالی نکسان نہ بن جائے خبردار جی آج انٹرنیٹ بند ہو سکتا یہی سر خبردار جی انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے آج میں یہ بھئی خبردار نہیں بس یہ بات یہ کہ اس سے نقسان بڑا ہوتا ہے قوم کو بیشبار یوٹیوبر نوجوان بچے ہیں جو کمارے ہیں عرب اور عربہ کا نقسان ہو جاتا ہے اب جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے فیصلے کی ہوئے ہیں کس کو جتانا ہے ابھی تو جناب باہو جی صاحب کی بھی کامپنٹ آنگری ہوں گی سکون سے نیند نہیں آتی ہوگی ادھر بلاول صاحب جو ہیں زرداری صاحب بھی وہ سوچتے ہوں گے ابھی کیسے گرانا ہے کیسے پلٹانا ہے وہ بھی زیرہ سیاستان ہیں یہ جنگیر ترین صاحب ایک بٹا ساتھ کے ہیں ایسی بازی پلٹائیں گے عذاب ڈال دیں گے بڑا کچھ ہے خٹک صاحب اور کچھ سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ اللہ ایک نہیں سوچ دا دین سارے کول لیں اکھان سارے کول لیں زبان سارے کول لیں سر میرا خلق ایک دو کوئیسن دوستوں کے لے لیتے ہیں ضروری ہے پروگرم لمبا ہو گیا اچھا جی انہوں نے لکھا جی میرا نام آشک الیاس ہے ڈیٹو پر تھا تیرہ گیارہ انیس سو ستنوے میرا بروج کون سا ہے سٹار کون سا ہے کیا ان کے لیے سال نام کیا آشک الیاس دیکھو آشک الیاس اے آئی کے مالک بہت آگے جاؤ گے ترقی کرو گے برج حمل سیارہ مریخ پتھر جو ہے مرجان پہنے آئے اس میں سال محمد یکوب والدہ کا نام ماریا ہے کینسر میں ہے لیکن نمبر اور کیا ہے کینسر مرض کہہ رہے ہیں سٹار کینسر کہہ رہے ہیں والدہ کا نیم کینسر ہے سوال دبارہ پڑھو گلتی نہ کریں محمد یکوب ہے ماریا والدہ کا نام ہے اور میری والدہ کا نام چنرڈ ہے کینسر کیا کہہ رہے تھے آپ نہیں چنرڈ ہے اچھا اللہ خیر کرے دیکھو بات یہ ہے کہ برج حمل ہی ہے آپ کا سیارہ مریخ راجہ رمضان اور اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں اچھا نام ہے تقالیف لیں آئندہ نے والے سال اچھے ہیں تلہ راشی سے ہیں دو دو سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو 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 سے دل لگانا یہ طریقہ چھوڑ دو یا میری معشوق بن جو یا مخبت چھوڑ دو دونوں آئی لف یو بھائی ہمارے دوست حباب محبت کرتے ہیں آپ کی بہر مانی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میرے بیٹے کا نام محمد حسین ہے والدہ مسارت بی بی ہے تریق پدیش پندرہ مارچ شام ساڑھے چھے بجے کی ہے روز ہفتہ دو در آٹھ مارچ کو کلاس نہم اچھا بورڈ کے ایکزام پندرہ سال کا ہے بچہ انشاءاللہ کامیابی اسلام علیکم جی عاطف بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ جی آپ کی میرے بھنے شہدہ صاحب آپ کیسے ہیں آپ کو بھی اسلام میرا نام ہے خالد محمود والدہ کا نام ہے شمی مختر نام کی کیا پاور ہے اس طرح کیا ہے حالات کیا ہے دوبارہ نام بولو نام ہے خالد محمود اور والدہ کا نام شمی مختر ایک بڑا آٹھ ہے نام اچھا ہے منشاءاللہ ترقی ہے گو کے شنی اور سورج کا ہے لیکن پھر بھی اس میں بیلنس ہے کسی اور حوالے سے کہ یہ ایک بٹا آٹھ بھی ہے کیونکہ میں بٹوں کا بھی نالج جانتا ہوں یہ بھی ایک نیا نالج ہے یہ نہیں لوگوں کو سمجھ اس بٹے میں پاور بڑی یہ ایک بٹا آٹھ میں پیغام کیا ہے پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ پوری قوم اور تمام دنیا کے مسلمان امید رکھیں اتوار کے بعد اللہ کے حکم سے ملک پاکستان اور ایران کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا میرے راب چاہے گا تو امن ہوگا خوشحالی ہوگی اللہ تعالی ملک پاکستان کی آپ کی ملک سے باہر جتنے بہنبائی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالی سب کا حامی ناصر ہو اللہ تعالی سب کو خوش رکھے اور مشکلات آسان فرمائے عاطف مجید اور امیشتاد خان سب کو دیجئے جاز اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاہندہ باد